کچھ دن پہلے آپ نے بیان دیا ہے کہ میری پارٹی نے یہ 2018 میں میرے ساتھ دوکھا کیا تھا آپ کے بارے میں سوشل میڈیا پر مہم چلا ہی جا رہے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں یا نون لیگ میں یا کوئی آپ اپنی سیاسی پارٹی بنانے کے بنانا چاہ رہے ہیں تو اس پہ کیا حقیقت ہے سر سریکی صوبے کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے آواز اٹھائی تھی لیکن جس طرح سے آپ کی حکومت نے پی ٹی آئی کی حکومت نے وعدے کیا تھے اس طرح سے آپ نے صوبہ تو نہیں بنایا سر یہ کل ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی والدہ وفات پہ آگئی ہیں کہ یہ پاکستان کی حکومت کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں آپ بھی وزیرہ خارجہ رہے ہیں اس چیز کو آپ بہتر جانتے ہیں کیا پاکستان کی حکومت کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ان کی رہائی ممکن نہیں ہوتی حمدان نیوز رسبتن ایک نیا چینل ہے اور آپ ملتان کے گرمی میں لوگوں سے مل رہے ہیں سروی کر رہے ہیں تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے پوائنٹ ویو کو اوجا کر رہے ہیں یہ اچھی سوز دے رہے ہیں شکریہ حمدان نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگیوی گھنٹی پر کلک کریں تاکہ آپ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین حمدان نیوز کے ساتھ میں ہوں سیادرمزان حمدانی ناظرین آج ہم ملتان میں موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جو ویس چیئرمن پی ٹی آئی ہیں اور سابق وزیر خارجہ بھی ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم سر سر کچھ دن پہلے آپ نے بیان دیا ہے کہ میری پارٹی نے یہ دوہدار اٹھارہ میں میرے ساتھ دوکھا کیا تھا اس میں کیا حقیقت ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ اٹھارہ گزر گیا ہم بائیس میں آگئے جو کہنا تھا کھیدی آگے چلیے سر یہ آپ کے بارے میں سوشل میڈیا پہ مہم چلا ہی جا رہے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں نون لیگ میں یا کوئی آپ اپنی سیاسی پارٹی بنانے کے بنانا چاہ رہے ہیں تو اس پہ کیا حقیقت ہے سیاست میں لغف باتیں کی جاتی ہیں سیاست میں ہوائی گوبارے اڑائے جاتی ہیں اور یہ ایک ہوائی گوبارہ ہے جو اڑانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے میں پیپلز پارٹی میں کیوں جاؤں گا مجھے اس پارٹی میں جگہ ملی ہے جہاں مقام ملا ہے عزت ملی ہے میں اس پارٹی کا وائس چیئرمن ہوں اور پارٹی نے مجھے بڑی عزت دی ہے اور الحمدللہ میں اس پارٹی کے فلسفے اور اس کی جو اس کا ویجن ہے اس سے متفق ہوں سر یہ پی ٹی ایم کی تمام جماعتوں نے مہنگائی مقام مارچ نکالے تھے لیکن اب تو مہنگائی اسمان کو چھوڑی ہے اس پہ آپ کیا فرمائیں گے آپ ان سے پوچھیں کہ وہ خاموش کیوں ہیں وہ تو تجربہ کار لوگ آئے تھے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے بلاول چلے تھے کراچی سے مریم چلیتی لاہور سے اور لوگوں نے دیکھا کہ مہنگائی ختم نہیں ہوئی ہاں الوطہ جو نیب کے بیلڈنگ کرپشن کے کیسز تھے وہ ختم ہو گئے سر یہ دوہزنی پی پی دوستو سترہ میں جو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں اب آپ کا جو مقابلہ ہے وہی آپ کے جو حریف ہیں سلمان نعیم ان سے ہو رہا ہے تو اب ان کے پاس حکومت بھی ہے سرکاری مشینری بھی وہ استعمال کریں گے تو آپ نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمارا مقابلہ ان سے نہیں ہو رہا ہمارا مقابلہ یہاں حکومت پنجاب کے ساتھ ہو رہا ہے پنجاب کے بسائل ہیں اور حمزہ شباز شریف کی ذاتی دلچسپی ہے آپ کے علمی ہے کہ عابد شیر علی کو انہوں نے فل ٹائم یہاں بٹھائے ہوا ہے اور اس حرکے کے بارے میں روز چیف منسٹر روپورٹ لیتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے اور پوری سرکاری مشینری کو استعمال کر رہے ہیں لیکن ہم مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بڑی خندہ پیشانی سے مقابلہ کریں گے سر سریکی صوبے کے حوالے سے جس طرح سے آپ نے آواز اٹھائی تھی لیکن جس طرح سے آپ کی حکومت نے پی ٹائی کے حکومت نے وعدے کیا تھے اس طرح سے آپ نے صوبہ تو نہیں بنایا ہم نے صوبے کا بہت کچھ بنایا اور ہماری حکومت سنجیدہ تھی صوبہ بنانے میں ہم واحد پارٹی ہیں جس نے اس کو اپنے منشور میں شامل کیا ہم واحد پارٹی ہیں جس نے رولز اور بزنس میں ترامیم کی ہم واحد پارٹی ہیں جنہوں نے ڈیولوشن آف پار کے کانٹرپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے زمین اکوائر کی اور چروبی پنجاب کا سیکیٹریٹ پلتان میں اور بہاولور میں شروع ہو چکا ہے دفاتر منتقل ہو چکے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو عملی شکل دینے کے لیے میں تو اتہائی اکثریت چاہیے وہ ہمارے پر تھی نہیں پیپلز پارٹی کو میں نے خط لکھا میں نے شعباز شریف کو خط لکھا کہ آئیے اس مسئلے پر ہمارے ساتھ تعاون کیجئے آپ بھی کہتے ہیں آپ جنوبی پنجاب کے حق میں ہیں تو تعاون کیجئے ان دونوں خطوں کا انہیں جواب نہیں دیا وہ اسے ہرگز نہیں چاہتے اور تحریک انصاف اس پر عمل کرنا چاہتی ہے اب ہماری درخواست ہوگی آنے والی الیکشن میں جنوبی پنجاب کے لوگ تحریک انصاف کو اتنی اکثریت دے دیں کہ ہمیں ٹو تھرڈ میجورٹی مل جائے اور اس کے بلبوتے پر ہم ساؤت پنجاب کا الہدہ صوبہ بنا لیں سر یہ پی ڈی ایم کے جو جماعتیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے رشیہ سے کوئی ڈیل نہیں کی ہم اب ڈیل کرنے جا رہے ہیں یا پر ٹرولیم کی قیمتیں جو بار رہی ہیں اس میں آپ کیا کہیں گے وہ نہ سمجھ ہیں اور ان کو پوری معلومات نہیں ہیں ہم رشیہ جانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم وہاں سے سستا تیل حاصل کریں اور سستی گندم حاصل کریں کیونکہ ہمیں دکھائی دے رہا تھا کہ انٹرنیشنل پرائیسز آئل کی جو ہیں وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں اور ہماری لوگوں پر بے پناہ بوجھ آئے گا ہمیں دکھائی دے رہا تھا کہ جو ہماری ٹوٹل ویٹ پروڈکشن ہے وہ ہماری کنزمشن سے کوئی دو تین ملین ٹن شورٹ ہے اور روس اور یکرین دو ایسے ممالک ہیں جہاں سرپلس ویٹ اویلیبل تھی تو ہم نے اس پر بھی بات کی گندم پر سستی لینے پر اور سستا تیل لینے بھی بات کی جب ہماری حکومت چلی گئی اور وہ کچھ لوگوں کا پسند نہیں آیا ہمارا یہ موف لیکن ہندوستان لے رہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے اور وہ تیل بھی لے رہے اپنی ذریعات پوری کر رہے موجودہ حکومت قطرہ رہی تھی اور انہوں نے ہماری اس اگریمنت کو آگے بڑھایا ہوتا تو آج تیل کی اور ڈیزل کی اتھی قیمتیں نہ بڑھانی بڑھتیں اب بھی اگر وہ اس طرح آگے بڑھتے ہیں تو معیشت کو کچھ نہ کچھ سہارا ملے گا سر عمران خان صاحب نے جس طرح سے انڈے اور مرگی کی مثالیں دیں تھی تو ان نے بڑا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بڑا مزاق اڑایا تھا لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کپ چائے کی پیالی آپ کم پی لیں یہ کر لیں فلان کر لیں اس بھی آپ کیا کہیں گے ان کے بس کوئی اکنومک ریوائیول پلان تو ہے نہیں یہ تو صرف جمع ہوئے تھے بغز عمران اور تحیق انصاف کے خائف سے یاکچہ ہوئے تھے ان کا جنڈہ اپنے کیسز کو دفن کرنا تھا نیب کو غیر محصر کرنا تھا وہ نے کیا کوئی اکنومک پلان کیا ہوتا ہے اکانومی کو ریوائیول کیسے کرنا ہے اس کا کوئی ان کے بس پلان نہ تھا نہ ہے مختلف الخیال جمعاتے ہیں ایک انیشنل سا آلائنس ہے جو زیادہ دیرے چل نہیں پائے گا سر پچھلے دنوں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ہے جس میں موجودہ وزیر خارجہ بلاوال بھٹو کی بجائے آپ کو چین اور ترکی نے انوائیڈ کیا تھا یہ تو تحریک انصاف اور آپ کی بہت بڑی فتح ہے دیکھئے چین اور ترکی دونوں پاکستان کے بڑے باعتماد دوست ہیں ہماری ان کے ساتھ گہری روابط ہیں ہماری ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے میں شکر گزار ہوں چین کی دستر خارجہ کا مجھے دعوت دی ہے چین وزیٹ کرنے کے لیے میں ترکی کا وزیر خارجہ کا شکر گزار ہوں انہیں مجھے دعوت دی ہے انشاءاللہ میں نے وزیراعظم اپنا چیمیرن عمران خان صاحب سے مشاورت کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں زمنی الیکشنز کے بعد ان دونوں ممالکہ دورہ کروں سر یہ کل ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی والدہ وفات پا آگئی ہیں کہ یہ پاکستان کی حکومت کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں آپ بھی وزیراعظہ رہے ہیں اس چیز کو آپ بہتر جانتے ہیں کیا پاکستان کی حکومت کی مجبوریاں ہوتے ہیں کہ ان کی رہائی ممکن نہیں ہوتی پاکستان کی حکومت پوری کوشش کی تھی مجھے بھی یاد ہے کہ مجھ سے پہلے بھی اور ہم نے بھی پوری کوشش کی کہ وہ ہم ان کی رہائی میں کوئی رول پلے کر سکیں انفورچنٹلی ان کا لیگل سسٹم ایسا ہے کہ اس میں آسانیاں نہیں ہیں پیچیدگیاں ہیں ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ان کو دے دیں اور جو انہوں کا بکیا سینٹنس ہے وہ پاکستان موز آ سکتے ہیں اور کوئی ہم پریزنر سوپ کی بات بھی ہم نے کی تھی لیکن اس پر کوئی پیشرفت ابھی تک نہ ہو سکی سر اب آخر میں پاکستانی قوم کو اور خصوصا پی پی دوستہ سترہ کے عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میرا پیغام پنجاب کے ان بیس حرقوں کی عوام سے ہے جنہوں نے چودہ ازدہ میں سترہ تاریخ کو ووٹ کا استعمال کرنا ہے پہلے تو انہیں گھر سے نکلنا چاہیے اور ووٹ ڈالنے جانا چاہیے تاکہ ٹرن اوٹ اچھا ہو اور جتنا اچھا ٹرن اوٹ ہوگا اتنا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا میرا دوسرا پیغام ہے اپنی یوتھ کیلئے ہمارے نوجوانوں کا بے پناہ ووٹ کا اندلاج ہو گیا ہے لیکن اس پرسنٹیج سے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے جس پرسنٹیج سے انہیں ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے تو دوسرا پیغام ہے یوتھ کو موبیلائز کیا جائے اور یوتھ متحرک ہو کے نہ صرف اپنا ووٹ کاسٹ کرے بلکہ اپنی گلی میں محلے میں دیکھے جن کے ہمدردوں کے ووٹ رہ گئے ہیں انہیں بھی پولنگ سٹیشنز پر پہنچائے میرا تیسرا پیغام ہے کہ پولنگ سٹیشنز پر رہیں پورامن رہیں لیکن وہاں موجود رہیں جب تک کہ گنتی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کو فائنل فارم فورٹین ففٹین نہیں مل جاتے اور پکہ رزار لے کے جائیے یہ نہ ہو کہ راستے میں تھیلوں میں پھر ٹیمپنگ ہو جائے اور تھیلوں میں گربڑ ہو جائے اور یہاں سے نتیجہ کچھ جائے وہاں سے نتیجہ کچھ نکلے تو اس دن یہ بہت ضروری ہے کہ اس دن ویجنل رہنا بھی بہت ضروری ہے تو تحریک انصاف کے نوجوانوں کو ہمارے کابرین کو ویجنل رہنا چاہیے باقی جو بیانیاں ہے عمران خان صاحب کا وہ لوگوں کے دل میں اتر چکا ہے اس بیانیاں کو سامنے رکھتے ہوئے جب لوگوں سے وہ رجوع کریں گے میری رائے میں پی ٹی آئی کو اچھا عوامی ریسپانس ملے گا ہمدان نیوز ریسپتر نیک نیا چینل ہے اور آپ ملتان کے گرمی میں لوگوں سے مل رہے ہیں سروی کر رہے ہیں تو یہ ایک خوشائند بات ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے پوائنٹ ویو کو اوجا کر کر رہے ہیں یہ اچھی سرویس دے رہے ہیں شکریہ ملتان